بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب سٹوڈیز چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں برائی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ کسی کو اپنی غلطی کا حساس ہی نہیں ہوتا کہ کس قدر اخلاقی طور پر پستی کا شکار ہو رہا ہے ہمارا معاشرہ بس اپنی ہی فکر ہوتی ہے اتنی درندگی پھیلا دی ہے کہ کوئی حد ہی باقی نہیں رہی میرا باستہ بھی ایسے ہی ایک سانہے سے پڑا کہ جس کو صرف سن کر ہی انسانیس کا لرز جانا کوئی عام بات نہیں ہے ایسا ہی ایک واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں آپ بھی سنیں گے تو میری کیفیت سمجھیں گے کہ کس طرح میری روح تک میں درد کی لہر دوڑ گی تھی اور میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا بھی انتہائی مشکل لگ رہا تھا میں معمول کے مطابق ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی پر موجود تھا کہ اچانک ایک شخص اپنی باہوں میں ایک چھوٹی سی بچی کو اٹھائے چلتا ہوا سامنے سے آتا دکھائی دیا وہ بہت گھڑایا ہوا تھا اور ایک ہی بات دہر آئے جا رہا تھا ڈاکٹر میری بچی کا خون نہیں رک رہا جلدی کچھ کریں بچی خون میں لطپت تھی اور اس کی عمر نو سے دس سال کے قریب تھی اس بچی کی حالت کافی خراب تھی اس کی جانب دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے اس کے بچ جانے کا امکان مشکل تھا مگر میں اس بات سے قطع نظر پیشے ورانہ مہارت سے اپنے تھی کوشش میں مصروف ہو گیا میں نے اس کے کچھ ٹیسٹ کرنے کو کہا اور خود اس کے بیٹھ کے قریب پہنچا تو اس کی حالت دیکھ کر میرا دماغ ماؤف ہو کر رہ گیا تھا آنکھوں کے سامنے انتیرہ چھا گیا کیونکہ اس لڑکی کی تو یہ وہ طلح حقیقت تھی جس نے نہ صرف ایک لڑکی کی زندگی برباد کی تھی بلکہ ان کے پورے خاندان کو ذہنی طور پر بڑی طرح متاثر کر کے رکھ دیا تھا میں اس قدر پریشان ہو چکا تھا کہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کس طرح اس بچی کو بہتری کی طرف لائے جائے جبکہ وہ اس قدر متاثر ہو چکی تھی کہ جیسے اس کے اندر اب جینے کی امنگی نہ بچی ہو پورا عملہ متحریک ہو چکا تھا ہر ممکن کوشش کی جاری تھی بچی کا بی پی کنٹرول کر لیا جائے اور اس کی بگڑتی ہوئی حالت پر قابو پایا جا سکے مگر اس سب کے باوجود ان کی بیٹی زندگی کی طرف واپس نہیں لوٹ پا رہی تھی تب ہی اچانک بچی کی درکنیں بلکل تھم گئیں اور سانسیں بھی ساکین ہو چکی تھی اور پورے بیس سیکنڈ تک اس کی طبیعت بہال نہ ہو پا رہی تھی میرا گبرہت اور پریشانی کے باعث پورا بدن لڑزنے لگا تھا کہ اس لڑکی کی زندگی بلے ہی برباد ہو گی ہے مگر اس کا باپ کس قدر بیتاب ہو رہا ہے کہ کسی بھی طرح اس کی بیٹی کو بچا لیا جائے ایسے میں اگر اس کی سانسیں بالکل رک گئیں تو میں اس کے باپ کا سامنا کیسے کروں گا خدا خدا کر کے اس کی حالت بہتر ہوئی اور سب انہیں سکھ کا سانس لیا مگر مزید بھی پندرہ دن تک اس کو مکمل طور پر ہسپتال میں داخل رکھ کر مسلسل علاج کیا جاتا رہا تو کچھ بہتری ہوئی اور اس کے بعد اس کو گھر جانے کے لیے چھٹی دے دی گئی اس کے والدین بتاتے تھے کہ ہم جس قرب اور تکلیف اور دکھ سے گزر رہے ہیں یہ بتایا نہیں جا سکتا بیٹی کے حوالے سے اس قدر تکلیف وہ حالات کو دیکھنا بھی بہت عذیت کا کام ہے کجا کی اس بات کو قبول کر لیا جائے مگر یہ وہ واحد مسئلہ ہے جس کا مکمل علاج تو دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہے لڑکی کا باپ ہر وقت ہسپتال کے کونوں میں چھپ چھپ کر روتا ہوا پایا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ پہلے تو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اپنے آپ کو سنبھالوں یا اپنی بیٹی اور اہلیہ کو مغیرم میں خود کو اس کے سامنے کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتا تین چار سال بعد وہ شخص دوبارہ ہسپتال آیا تو اس نے مجھے اپنے دل کا حال تفصیل سے سنایا کہ کس طرح کی حالات سے گزر کر وہ اس حال کو پہنچا ہے کہ دل کا مریض بن کر رہ گیا ہے اور بیوی تو اس قدر برے حال میں پہنچ چکی ہے کہ نہ زندوں میں ہیں نہ مردوں میں میری بیٹی کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ جب کمرے میں کوئی داخل بھی ہو جائے تو گبرہ جاتی ہے رونے لگتی ہے ڈوکٹر جاسم جو ہمارے ہسپتال کا دماغی امراض کا ڈوکٹر ہے اس کا کہنا ہے کہ میری بیٹی کے دماغ پر گہرہ اثر پڑ چکا ہے اس لیے وہ ایسے رد عمل دے رہی ہے لوگوں نے ملنے جلنے والوں میں سے اور رشتہ داروں میں سے بھی یہ بات چھپا کر رکھنا مناسب سمجھا تھا اس لیے مختلف بہانے بنا کر سب کو ٹالنا چاہا تھا مگر یہ بات پھیلتی رہی اور بات عام ہو گئی شاید اسپتال میں سے کسی نرس یا کمپاؤنڈر نے یہ بات کسی رشتہ دار کے سامنے کہہ دی اور ان لوگوں نے ہر کسی کے سامنے ذکر کر کے یہ خبر پھلائی یہ بھی ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے کہ کسی کی پریشانی پر ہمدردی جتانے کی آر میں دراصل اس غاندان کی بیبسی کو اچھالا جاتا ہے اور ہر کسی کو خود بات کرتے کرتے اس موضوع پر لاکر اپنے دل کا بوجھ ہلکہ کرنا ہے کیونکہ کسی کے گھر کوئی تکلیف ہو تو دوسرے دور و نزدیک کے جاننے والے پہلے تو ٹو میں لگ جاتے ہیں اور جب کسی کو بھی اصل بات کا علم ہو جائے تو اس کے لیے باقیوں کو ان دیرے میں رکھنا غلط ہوتا ہے سو ہر کسی کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تو اپنے ہیں ان سے کیا چھپانا محمد سلیم کا کہنا تھا کہ ابھی اس پریشانی سے گزر رہے تھے کہ ایک دن اچانک پتا چلا کہ یہ بات ہمارے گرد پہنچنے سے پہلے ہر گرد تک پہنچ چکی ہے لوگوں نے ہم سے سب پوچھنا شروع کر دیا اور ہم پر ایسا وقت آ گیا کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کوئی کیا کہتا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم میاں بیوی اور ہماری بیٹی زندہ درگو رونا شروع ہو گئے تھے گر واپس لوٹے تو یہاں ہسپتال میں جن باتوں سے وہ شخص اپنی بیوی اور بیٹی کو بچا بجا کر ہلکان ہو رہا تھا وہ سب دو تین دن میں ہی ان ماں بیٹی کے سامنے آنے لگا سب نے اس بیچارے سلیم کی بیٹی سے کرید کر معاملات جانا چاہے اور اس پر ترس کھانے لگے غرض اس بچی پر اس قدر ذہنی دباؤ ڈالا گیا کہ وہ پھر سے بیمار ہو گئی اور ہسپتال میں آن پہنچی تب سلیم نے مجھ سے سب کچھ کہہ دیا کہ کس طرح روز ان کی بیٹی کو الٹے سیدھے سوالات پوچھ پوچھ کر پریشان کیا جاتا رہا ہے اس کا کہنا تھا کہ کچھ وقت تو ایسا گزرا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں اور کس طرح اپنی بچی کو سب کی باتوں سے محفوظ رکھوں مگر تھوڑا وقت گزرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ان سب سے مقابلہ کرنا ہوگا خدا دشمنت کو بھی اس صورتحال کا شکار نہ کرے اس کی بیٹی نے ان باتوں سے گبرا کر خود کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اور کسی کا بھی سامنا کرنے سے پرہیز کیا اس کا کہنا تھا کہ اس نے حوصلہ دیا تو اس کی بیٹی نے کمرے سے باہر نکل کر سب لوگوں کا سامنا کیا مگر لوگ اس قدر جاہل ہوتے ہیں کہ بار بار گزری باتوں کو دھوراتے ہیں اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ وہ چپ چپ سی ہوگی تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی وہ بچی جس کو ڈوکٹر بنانے کا فیصلہ کیا اور بڑی چاہ سے اچھے سکول میں داخل کروایا وہاں پر بھی توجہ نہ دے پاتی تھی کہ کہیں پھر سے کوئی اس کے بارے میں یہ سوال نہ کر دے پھر ان لوگوں نے اپنا گر اور دکان وغیرہ انہیں پونے میں فروخت کیے اور دوسرے شہر جا کر بس کے تاکہ کوئی ان کو پہچان نہ پائے اور نہ ہی ان پر بیٹی داستان کے بارے میں کوئی جانتا ہو اس طرح شاید ان کی اکلوتی بچی زندگی کی طرف لوٹ آئے گی لڑکی کو نیند میں بھی یہی باتیں ستانے لگی تھی اور سوتے ہوئے اچانک چلانے لگتی تھی اس کی ماں سے اس کا یہ حال دیکھا نہ جاتا تھا کبھی وہ بھی دن پہ دن کمزور اور بیمار رہنے لگی تھی اور اس واقعے کے تقریباً ڈیر سال بعد ہی شدید ذہنی دباؤ کے باعث فالج پڑھنے سے زبان سے مفلوج ہوگی اب اس کے کندوں پر دوہری ذمہ داری آن پڑی تھی اس نے بیوی کو ہسپتال میں داخل کروا دیا تاکہ وہ ڈوکٹروں کی نگرانی میں جلد سے ہتیاب ہو کر گھر واپس لوٹے مگر اس کی حالت مزید سے مزید تشویش ناک ہوتی چلی گی اور دو ماہ بعد ہی فالج کا ایک اور جھٹکہ اس کے پورے بدن کو کھا گیا بیٹی کو نئے سکول کا محول بھی بدل نہ سکا کیونکہ وہاں پر بھی اس کا ڈر جانا اور رونا دونا جاری رہا سو سب کی نظر میں وہ دماغ کی مریضہ مانی جانے لگی اور اس طرح دوبارہ سے وہی بیچاری کا لفظ اور طرز کھاتی نگاہیں اس کو پھر سے اسی دوڑ میں لے گی جہاں سے بچانے کے لیے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا اس کے معاشی حالات دن با دن بدتر ہوتے گئے اور میں بیوی کی دعائیاں اور گھر کا ہر چلانے کے قابل میں نہ رہا تو ایک بار پھر سے بیمار بیوی اور بیٹی کو لے کر اپنے شہر میں لوٹ آیا اور شہر کے اس حصے میں مقیم ہو گیا جہاں اس کے سسرال والے موجود تھے بیوی کی دیکھ بال اس کی اپنی مار بیوہ بہن کرتی جو بے اولاد تھی اور بہن کی بیٹی کو دوبارہ سے پرسکون ماحول مل گیا اور خود سلیم گھر کی فکر سے آزاد ہو کر روزی روٹی کے لیے پورا پورا دن اور رات گے تک کام کرنے لگا چند ماہ تک اچھی دیکھ بال اور بہتر خوراکی ملنے سے ماں اور بیٹی دونوں بہتری کی طرف واپس لوٹنے لگی اور اس کی پریشانی بھی کم ہوتی گئی بیوی کی صحت تو بحال ہونے لگی تھی مگر اس کا بدن اور زبان مفلو جو رہے تھے سلیم اچھے گرانے کا ذہین و فتین اور کافی چلبلہ سا نوجوان تھا ہر وقت خود میں خوش رہتا اور دوسروں کو بھی اپنے چلبلے مزاج سے ہنسائے رکھتا باپ بھی اپنے والدین کا ایک لوتا بیٹا تھا اور حد سلیم بھی ایک لوتا ہی تھا سات سال کی عمر میں اس کے گھر ایک چھوٹی اسی بہن کی پیدائش ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا اور ہر وقت اس کو اٹھائے رکھتا مگر بچی بہت بیمار تھی سو چند ماہ تک کی زندہ رہ پائی اور ایک دن اس بچی کی اچانک طویعت بگڑی اور سنبھلنے کا موقع نہ ملا کہ وہ خالی کے حقیقی سے جا ملی یہ بات سلیم کے دل و دماغ میں اس قدر گہرے نقوش چھوڑ گی تھی کہ وہ پہروں روتا اور اپنی بہن کو یاد کر کے پریشان رہتا مگر وقت ہمیشہ سے بہت بڑا مرہم رہا ہے سو رفتہ رفتہ تعلیم کے ساتھ دوسری مصروفیات میں الجا کر والدین اس کو معمول پر لانے میں کامیاب ہو گئے تھے پھر جوانی کی تحلیز پر قدم رکھتے ہی اس کے باپ نے اپنے ایک دوست کی بیٹی کو اپنے کلوتے بیٹے کے لیے منتحب کر لیا اور یہاں سے ان کے اپنے دوروں نزدیک کے رشتے داروں نے ان کے ساتھ بیر باندھ لیا کیونکہ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ خاندان کی لڑکیوں کو چھوڑ کر بیٹے کے لیے باہر سے لڑکی لانا کتی توڑ پر مناسب نہیں تھا انہوں نے کافی ہنگامہ رائی بھی کی مگر سلیم کے والد کو اپنی بات نہ منوا سکے اور شادی ہو جانے تک ان کے ساتھ مکمل بائی کارٹ کر کے ان پر دباؤ ڈالے رکھا مگر شادی کے بعد خود ہی راضی ہو گئے تھے سلیم اچھا سلجا ہوا نوجوان تھا اور کامیابی کی جانب گامزن بھی تھا پھر شادی کی تیاریاں ہونا شروع ہو گئیں والدین نے اس موقع پر اپنے تمام تر شوق پورے کیے ایک سے ایک مہنگا جوتی کپڑا زبراد سب کچھ آلہ ترین اور بہو کی پسند کو مند نظر رکھتے ہوئے خریدا گیا شادی خوب دھوم دام سے ہوئی تمام رسومات پر پہلے سے بھر کر رونک ملہ کیا گیا شادی ہوئی تو سلیم کو شریک اس سفر بھی اتنی اچھی اور قدر دان ملی کی زندگی مزید پرکیف سی لگنے لگی گربر میں خوشالی کا دور دورا تھا سلیم کا دل خوش ہوا تو مزاج میں مزید شوخی سمانے لگی پڑھائی مکمل کر کے اچھے سرکاری عہدے پر فائز ہو گیا تھا والدین بیماری کے باعث چند ماہ میں آگے پیچھے ہی چل بسے تھے مگر سلیم کو اس مشکل دور میں بیوی کا برپور تعاون میں یسر تھا رفتہ رفتہ زندگی پھر سے معمول پر آنے لگی تھی مگر بدھواہو کو ان کا سکھ حضم نہ ہو پا رہا تھا اور موقع بھی نہ مل رہا تھا کہ کسی طرح ان کی خوشیوں کو نوچ ڈالیں سو موقع کی تار میں رہے اور سلیم کی بیوی اتنی سادہ عورت تھی کہ کسی کو برا ہی نہ جانتی تھی دس سال بعد اللہ نے سلیم کو پھول جیسی بیٹی سے نوازا تو اس نے بیٹی کو پلکوں پر بٹھا لیا اور اپنی بہن کے جلد چلے جانے پر رہ جانے والی حصر سے بھی بیٹی کے ذریعے سے پوری کرنے لگا تھا بچی کبھی تھوڑی سی بیمار ہو جاتی تو ترب کا رہ جاتا تھا بیوی نے کہا بھی کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے اتنی احتیاط اور اس قدر پڑوں میں چھپانے سے بچی ڈرپوک اور ڈبوسی ہو جائے گی مگر سلیم کو ان باتوں سے کوئی فرق نہ پڑتا وہ کہتا کہ یہ کمزور اور بزدل بنے گی تو کیا ہوا میں ہوں نہیں میں خود اس کی حفاظت کروں گا سلیم نے یہ کبھی نہ کہا کہ اللہ اس کی بیٹی کی حفاظت کرے شاید یہی وجہ تھی کہ اس کو اتنی بری آزمائش کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا کیونکہ وہی ذات ہے جو ہر کسی کی حفاظت کرتا ہے اگر انسان اپنی ذات پر اس قدر یقین کر بیٹھے کہ رب کی طرف روح ہی نہ کرے تو شاید رب العزت انسان کو دکھاتا ہے کہ اصل میں انسان کتنا کمزور ہے اور رب کی رضا کے بنا کچھ بھی نہیں بچی غزب کی حسین تھی اور بولی بھی بہت تھی کہ اس کو زمانے کی اونچ نیچ سے روشناس کروایا ہی نہ گیا تھا ذرا اسی بات پر اس قدر سہم جاتی تھی کہ آواز تک بند ہو جاتی اور تب تک آواز بحال نہ اپاتی جب تک ماں یا باپ کی پناہوں میں نہ چھپ جاتی سلیم کے غاندان والے جاہل اور بد نیت ترین لوگ تھے مگر ظاہری طور پر بہت سادہ مزاج بن کر رہتے تھے اور ان کے تمام عاملات کو اچھے طریقے سے پڑک رہے تھے کہ موقع ملتے ہی وار کر گئے سلیم مطمن سا ہو کر خاندان والوں سے ملتا جلتا تھا کیا جانتا تھا کہ اس کی خوشیوں کے قاتل یہی لوگ ہوں گے جو ہر وقت اس کی بیٹی کو اٹھائے اٹھائے گھومتے اور بہت پیار محبت سے ان کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے بیوی کو اس کی ماں نے بھی سرزنش کی کہ چاہے کوئی کتنا ہی سگا کیوں نہ ہو ماں باپ سے زیادہ خیر خوا دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ہو سکتا ہے کسی پر بھی اندہ اعتماد نہ کریں مگر وہ کہتی کہ سب سے چھوٹی میری بیٹی ہے اس لیے سب اس سے پیار کرتے ہیں ایک آش کے تبوت سمجھ آتی کم سے کم اتنا مان لیتے بھرو کا تجربہ کتنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے مگر نہیں ان کی دانیست میں تو اپنے خاندان والے یا جاننے والے یا جو بھی ان کی بچی کو پیار کرتے ہیں وہ بے ضرر لوگ ہیں بچی پانچ برس کی ہوئی تو سکول میں داخل کروا دیا گیا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہماری بیٹی اتنی ذہین ہے کہ ڈاکٹر ضرور بن جائے گی بڑی چاہ سے اس کی تعلیم شروع کروائی تھی اور بچی بھی پڑھائی کی شکین نکلی ہر جماعت میں شاندار کار کردگی دکھانے پر اس کے اعزاز میں دعوت کا احتمام کیا جاتا اور اس کو سراہا جاتا تھا اس سے وہ مزید پر جوش ہو جاتی اور پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنے لگتی اور یہی تو سلیم چاہتا تھا جب سلیم کی بیٹی دس برس کی ہوئی تو اس کی سالگیرہ پر بہت بڑی دعوت رکھی گئی تھی ہر طرف بڑھ کی کمکموں سے جگمگاتی دیواریں اور میوزیوم کا شو اور شرابہ تقریب کو مزید پر رونک بنا رہا تھا مہمانوں کا جمع گفیر لگ چکا تھا سلیم کی بیٹی پری کے لباس میں ملبوس ہر طرف گم پھر رہی تھی اور ہر ایک سے مل رہی تھی ماں باپ بھی اپنی جگہ ملنے جلنے اور خوشگپیوں میں مصروف ہو چکے تھے ننیال والے اس سب پر دلی دل میں کٹ رہے تھے یہ کٹا گیا اور اس کے بعد کھانا پینا اور موج مستی میں ایک بار پھر سم مگن ہو گئے تھے اور ننیال والے یہ سب مزید برداشت نہیں کر سکتے تھے سلیم کو سب کے ساتھ خوشگپ کرتے احساس ہی نہ ہوا کہ کیا وقت ہو چکا ہے اسی وقت اس کی بیوی گبرہت کے عالم میں اس کی جانب تیزی سے آتی دکھائی دی قریب پہنچ کر اس نے سلیم سے بیٹی کے بارے میں پوچھا تو وہ بھی بکھلا گیا اور تیزی سے اٹھ کر وہاں پر اردگرد دیکھنے لگا مگر وہ وہاں پر موجود ہوتی تو کسی کو دکھائی دیتی سلیم نے محفل سے ہٹ کر اپنی بیٹی کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیوی کو وہیں پر رکے رہنے کا کہا تب ہی ایک کے بعد ایک مہمان بھی اٹھنے لگے کہ کافی دیر ہو چکی ہے اب ہمیں چلنا چاہیے تمام مہمانوں کو رخصت کر کے سلیم کی بیوی بھی اندر کی طرف باغی اور ہر طرف اپنی بیٹی کو تلاش کرنے لگی ہر طرف گھوم پھیر کر اسے نہ پا کر اس کی حالت گہر ہونے لگی تھی دل کسی انہونی کے ڈر سے درک رہا تھا پورا بدن لرزنے لگا تھا مگر اس نے اپنی تلاش جاری رکھی اور بے جان ہوتی ٹانگوں پر وہ مشکل تمام اپنا وجود سنبھال کر وہ چھت کی طرف جانے لگی اور دل میں اپنے رب سے اپنی بچی کے لیے خیر مانگتی جا رہی تھی بار بار آنکھوں میں جمع ہوتی نمی کو ہاتھ کی پشت سے بڑی بدردی سے رگڑ رگڑ کر وہ بیتابی سے سیڑھیاں چڑ رہی تھی مگر ابھی چند سیڑھیاں چڑی تھی کہ سامنے سے سلیم تیزی سے آتا دکھائی دیار اس کی باہوں میں جھولتی ان کی نازک سی پڑیوں جیسی بیٹی اس کو اندر تک تکلیف میں مبتلا کر گی تھی ان کی پیاری بیٹی خون میں لطپت تھی سرباپ کی بازو سے لٹک جول رہا تھا اور ہونٹ سفید پپڑی زدہ ہو رہے تھے یہ سب دیکھ کر سلیم کی بیوی کے کانوں میں الفاظ گنج رہے تھے سلیم کی الفاظ کے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سب ہمارے اپنے ہیں اور ہماری بیٹی سے پیار کرتے ہیں اس میں اعتماد نہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے یہ تو سب کی گوڑی آرانی ہے اس کی ماں کے وہ الفاظ جو وہ ہر وقت کہتی تھی کہ بیٹی ذات ہے کانچ کی طرح نازک ہوتی ہے بیٹیاں سیپ کی موتی کی مانند سات پردوں میں چھپا کر رکھے جانے والی چیز ہوتی ہے اس کے اپنے الفاظ کے نہیں ماں جیسی یہ ہماری بیٹی ہے ایسی ہی سب کی بیٹی ہے اتنے بڑے ہیں اس کے کزن اس سے عمر میں اور سب بہت اچھے اور بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں مجھے بلا وجہ پریشان مت کریں وہ کیا کہیں گے کہ میری بیٹی ان کی کچھ نہیں لگتی تمام الفاظ اس کے دماغ میں گڑمہ دو رہے تھے اس کے کان سائن سائن کر رہے تھے دل انجانے خوف سے لرز اٹھا تھا اور آنکھوں میں آنسو جڑنوں کی مانند روہ ہو چکے تھے سلیم اس کا شوہر کب سے اس کے ساتھ سے گزر کر گھر سے جا چکا تھا اسے اندازہ ہی نہ ہوا وہ تو اپنے خسارے کو دیکھ کر خود ہی خود کو کوس رہی تھی اب شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ واقعی بڑوں کا تجربہ کتنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے بغر ان کے مشورے پر عمل درامت کے بغیر کسی قسم کی مدد نہیں مل سکتی اور نہ ہی کسی مصیبت سے بچا جا سکتا ہے آج یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ ہدا نے جو حدود ہم انسانوں کے لئے قائم کر دی ہے اور ان کی پاسداری کرنی شاہیے اور اپنے رب کے حکامات سے روگردانی کرنا بھی انسان کو کتنی بڑے بڑے مسائل میں گرفتار کر دیا کرتا ہے کاش ان کے کیے کا ہمیازہ ان کی پھول سی بچی کو نہ بھگتنا پڑتا کاش جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان سے مو نہ موڑا ہوتا اے کاش وہ ہر کسی پر اعتماد نہ کر پاتی اے کاش کہ اب یہ کاش اس کی زندگی کا حصہ نہ بن سکتا دندلائی آنکھوں سے وہ اپنی گلتیوں پر پچھتاتے ہوئے اپنے شوہر کے پیچھے روانہ ہوئی تھی اور گھر کا دروازہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا جو اس کی غائب دماغی کا مو بولتا ثبوت تھا اس نے اپنے شوہر سے رابطہ کرنا چاہا تو اس کے پاس موبائل فون بھی نہ تھا وہ دوبارہ گھر کے اندر داخل ہوئی اور سارے گھر میں پاگلوں کی طرح موبائل فون تلاشنے میں لگی ہوئی تھی جبکہ اس کا فون سامنے ہی سوہ پر موجود تھا فون کو با کر اس نے اپنے شوہر کو کول ملائی اسے پوچھا کہ وہ کس اسپتال میں ہے شوہر نے پتہ بتایا اور اس نے بھی احتیاط سے پہنچنے کو کہا اور دوسری کوئی بھی بات کیے بھی نہ اور کال بھی کٹنا کی اور غائب ہو گیا وہ جلدی سے اپنے شوہر کے بتائی ہوئے پتے پر جانے کے لئے روانہ ہو گی اور راستے میں ایک ہی دعا کرتی جا رہی تھی یا اللہ تو ایک بار مجھے میری بچی کی زندگی بخش دے اور مجھے ایک اور موقع عطا کر کہ میں اپنی گلتی صدار سکوں یا اللہ تیرا کرم چاہیے ہسپتال پہنچ کر اس کو معلوم ہوا تھا کہ کسی بے حص اور درندہ صرف شخص نے اس کی پھول سی بچی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا اور اب تک اس کی حالت خطرے میں ہے وہ زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ تھی اور سخت تکلیف میں مپتلاہ تھی بچی کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی اسی کیفیت سے گزر رہے تھے ان کو اپنا بھی کچھ ہوش نہیں تھا سب ختم ہو چکا تھا مگر پھر بھی انہیں ماں باپ نے ہمت کی اور بیٹی کو دوبارہ زندگی کی طرف لے آئے میں کہتا ہوں کہ جس طرح کی صورتحال کا وہ شکار ہو چکے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ خدا کسی دشمن کو بھی صورتحال کا شکار نہ کرے اور ہماری بچیوں کی اور ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے اور بچیوں کے والدین کو بھی ان کا حقیقی محافظ بنائے کمر سیکچن میں آمین ضرور لکھے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں اللہ نگے بان